بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین انمت علیہم غیر المغدوب علیہم والدعالین آمین جی الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹور ہے وہ مدینہ کی لوکل زیارتوں پر ہے کیونکہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بدر کے مقام کی زیارت کروای اور ان زیارتوں کا بتایا جو مدینہ سے باہر ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مدینہ کی لوکل زیارتوں کے بارے میں بتاؤں گا تو ہماری جو پہلی زیارت ہے وہ مسجد قبا ہے مسجد قبا کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو 622 اے ڈی میں بنایا گیا اور اس لیے بھی امپورٹنس حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے تمیر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد 1400 سال پرانی ہے اگر مدینہ کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کا نام یسرب تھا یسرب کا مطلب تکلیف یا دکھوں کا شہر لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو اس جگہ کا نام مدینہ طیبہ ہو گیا یا پاک شہر یا سکون والا شہر اس کا نام ہو گیا تو ماشاءاللہ اس مسجد کی اگر امپورٹنس کی بات کی جائے تو اس لیے بھی یہ مسجد امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہاں پر ہجرت کر کے آئے تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم مکہ میں تھے تو ہم تواف کر لیتے تھے ہم عمرہ کر لیتے تھے ہمیں ثواب ہمیں نیکیاں مل جاتی تھی لیکن اب ہم یہاں پر ہیں مدینہ میں ہیں تو ہمارے پاس یہ اپورٹنٹی موجود نہیں ہے ہم عمرہ کی سعادت کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عمرہ کی نیت سے مسجد امپورٹنس کی بات کی بات کیا میں آ کر دو نوافل ادا کرے گا تو اس کو ایک قبول عمرہ کا ثواب دیا جائے گا ماشاءاللہ جو لوگ بھی سعودیہ میں عمرہ پر آتے ہیں اور جب ان کا مدینہ کا ٹور ہوتا ہے تو وہ لازمی مسجد قبہ میں آتے ہیں اور یہاں پر آکے دو نوافل ادا کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی ایک قبول عمرہ کا ثواب مل سکے تو ابھی ہم چلتے ہیں مسجد کے اندر تاکہ میں آپ کو اندرونی مناظر بھی مسجد کے دکھا سکوں ماشاءاللہ جیسے ہی آپ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو مسجد جو ہے وہ اندر سے بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہے اور آپ کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے مسجد کے اندر کا ٹمپریچر باہر کی نسبت قدر کم تھا اور پھر میں نے بھی وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنی دو رکعت نماز نوافل ادا کرنے کا سوچا بحیثت مسلمان ایک ایسی مسجد میں نماز ادا کرنا جس کے بارے میں آپ جانتی ہوں کہ اس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تمیر کیا تھا ایک الگ احساس دیتا ہے الحمدللہ ابھی میں مسجد سے باہر میں کر رہا ہوں چونکہ باہر میری جو بس ہے وہ میٹ کر رہی ہے میرا اور ہمیں جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا تو جب بھی آپ زیارتوں پر آتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے مختلف زیارتوں کے لیے مختلف ٹائم دیا جاتا ہے اور آپ نے اسی ٹائم شنیل کے کوئی مدنظر رکھتے ہوئے واپس جانا ہوتا تو ابھی ہم چلتے ہیں ہماری اگلی زیارت پر اور وہاں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس زیارت کے بارے میں اور وہ زیارت بھی دکھاتا ہوں جی الحمدللہ ہم اپنی اگلی زیارت پر پہنچ چکے ہیں ہماری اگلی زیارت کا نام جبل اہد ہے جبل عربی زبان کا لفظ اس کا مطلب پہاڑ ہے اور اہد اس پہاڑ کا نام ہے آپ میرے پیچھے یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جبل اہد ہے اور جبل اہد کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اہد سے پیار کرتا ہوں ماشاءاللہ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ غزوہ اہد ہوئی تھی غزوہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جنگ ہے غزوہ اہد اسلامی ہسٹری میں دوسری بڑی جنگ تھی یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے تیر انداز صحابہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا صحابہ کو یہ لگا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے سارے کفار بھاگ چکے ہیں تو وہ کچھ صحابہ نیچے پہاڑی سے اتر کر مالِ غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے حضرت امیر حمزہ جو پہلے کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے جو پہلے کفار کی سائٹ سے تھے وہ انہوں نے نہر کراس کی اور آ کر صحابہ پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کو انہوں نے پہاڑی پر شہید کیا اور کچھ جو ہے وہ نیچے شہید ہوئے اس طرح یہاں پر اس زگاہ پر شہدائے غزوہ اہد کی قبریں بھی موجود ہیں جہاں پر وہ سو رہے ہیں اور یہ غزوہ وہ جنگ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داند مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور اسی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا بھی شہید ہوئے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران اہد پہاڑ کو اشارہ کیا تو اہد پہاڑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اندر چلے گئے تو اس لیے بھی اس پہاڑ کو اسلامی ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ آپ کو دیکھتا بھی ہے اور آپ کو سنتا بھی ہے اور اس پہاڑ کو سونے کا پہاڑ یا جنت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اس پہاڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ مکہ کے پہاڑوں سے ڈیفرنٹ ہے اس کا کلر جو ہے وہ سونے کی طرح ہے اور رات کو یہ بہت زیادہ چمکتا ہے یہ بات بلکل سچ ہے کہ اہود پہاڑ کی رنگت مکہ کے دوسرے پہاڑوں سے بلکل مختلف ہے کیونکہ اس کو دیکھنا آپ کو ایک سنہری احساس میں مبتلا کرتا ہے آپ کی سکرین پر نظر آنے والی فوٹیج شہدہ کبرستان کی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان شہدہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین اور ان کے صدقے ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے آمین آپ کو نظر آنے والی پہاڑی وہی ہے جہاں پر رسول اللہ نے تیر انداز صحابہ کو کماند سمالنے کا حکم دیا تھا آپ کو میرے پیچھے یہ مسجد نظر آ رہی ہوگی یہ مسجد بھی جنگ اوہد کے میدان پر ہی بنائی گئی ہے اس مسجد کو سعودی حکومت نے ریسنٹ ٹائم میں بنایا ہے تاکہ جو لوگ بھی یہاں پر آئیں پر نماز دا کرنا چاہیں تو وہ نماز دا کر سکیں ادروائز یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں جس جگہ یہ مسجد بنی ہے یہ سارا جو ہے یہ غزوہ اوہد کا میدان جو ہے اسی کا حصہ ہے یہیں پر غزوہ اوہد جو ہے وہ لڑی گئی تھی یہ آپ جگہ کو اگر تفصیلن دیکھنا چاہیں تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جبل اوہد ہے اوہد کا پڑھاڑ ہے اور اسی کے اندر جو ہے غزوہ اوہد جو ہے وہ لڑی گئی تھی انشاءاللہ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی اگلی زیارت پر اور وہیں جا کے پھر میں آپ کو اس زیارت کے بارے میں بتا تھا ویسے مکہ اور مدینہ میں بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں لیکن ان کبوتروں کو ایسے اڑتے ہوئے ازادی کے ساتھ دیکھنا بھی ایک الگ ہی خوبصورتی ہے ہمارے کافلے کا جو اگلا پڑاؤ ہے وہ خجوروں کے باغ میں ہے تو میرے پیچھے آپ یہ خجوروں کے درخت دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب کی مشہور صغاتوں میں ایک صغات جو ہے وہ یہاں کی خجوریں ہیں یہاں کی جو اجوہ خجور ہے وہ بہت ہی فیمس ہے صحابہ کرام تھے چودہ سو سال پہلے وہ خجوروں کو بیچتے اور خریدتے تھے اور یہی ان کا کاروبار تھا اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے جو عربیوں نے چھوٹے چھوٹے فارم بنائے ہوئے ہیں خجوروں کے اور یہاں پہ اگر کوئی پاکستانی آیا اسے دنیا سے کوئی بھی شخص آئے یہاں سے وہ خجوریں خرید سکتا ہے بہت ہی کم پرائس پر اگر پرٹیکلرلی اجوہ خجور کی بات کی جائے تو اجوہ خجور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شفا والی خجور ہیں اگر آپ اسے روزانہ کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہے آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر آپ کو دل کے مسائل ہیں آپ کو ہرٹ پرابلم ہیں ہرٹ ایشوز ہیں تو اس کی گٹھلی کا پاودر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو شفا ملے گی تو اگر سعودی عربیہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو آب زمزم ہے وہ ایک صغات ہے جو کہ خاص طور پر ہمیں صرف اسی سرزمین سے ملتی ہے اور اس کے علاوہ پھر خجوریں یہاں پہ ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو سرما ہے یہاں کا الاسمت سرما وہ بھی بہت فہمز ہے کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تھا اپنا دیدار کروائے تھا تو وہ پہاڑ جل گیا تھا اور محضرت موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے تو اسی پہاڑ سے جو سرما آتا ہے ان سرمے کو لوگ جو ہے وہ آنکھوں میں یوں کرتے ہیں آنکھوں کی مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں کی مشہور سوگات ہیں اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اس مارکٹ کے اور جا کے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سی خجوریں ایویلیبل ہیں یہ بھائی کافی مل انسار تھے اور خجوروں کے کاروبار سے وہ بستا ہیں ان کے اسرار پر پھر ویڈیو ریکارڈ کی کل میں مارکٹ بھی پھرتا رہا ہوں اور مارکٹ سے بھی میں نے پرائیس چیک کیا تھا لیکن اگر میں آپ کو یہاں کی بات کروں تو یہاں پہ جو پرائیس مل رہی ہے وہ قدرے کم ہے آپ کو لو پرائیس پہ اچھی جو ہے وہ خجور مل جاتی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ڈیکٹ فارم سے ہی آ رہی ہیں تو اس لیے درمیان میں جو ایجنٹ کے جتنے بھی خراجات ہوتے ہیں یا ایجنٹ اٹمیشن ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں کوشت ہوتا آپ کو وہ چارج نہیں کیا جاتا لیکن میں خرید نہیں رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے مارکٹ سے خرید نہیں تھی تو اگر مجھے یہاں پہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے میں یہی سے خریدتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو پرائیس ہے مارکٹ میں جو کہ مدینہ کے سراؤننگ میں ہیں اس لیے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ کی زیارتوں کا پلان رکھتے ہیں آپ کا منصوبہ ہے کہ آپ مدینہ کی لوکل زیارتیں کریں گے تو آپ خجوریں جو ہیں وہ یہی سے مارکٹ سے لیں یہی فارم سے لیں تاکہ آپ کو ایک اچھی خجور مل جائیں اور دوسرا جو اس کی پرائیس ہے وہ بھی کم ملیں تو یہ ہمارا جو ویزرڈ ہے یہ فارم کا تھا اب اس کے بعد ہم مجد قبلہ تین چلتے ہیں اور وہیں جا گے آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا مجد قبلہ تین جاتے ہوئے رستے میں یہ بھی جگہ آئی تو میں نے سوچا اس کو بھی ایٹ کر لیتا ہوں اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ دجال کا جب بھی نزول ہوگا وہ اسی پہاڑی کے اوپر ہوگا الحمدللہ ابھی ہمارا جو کافلہ ہے یہ مجد قبلہ تین پہنچا ہے اس مجد کی حسطی یہ ہے کہ اس مجد کو دو قبلوں والی مجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارا بیت اللہ ہے قبلہ بیت اللہ سے پہلے ہمارا مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ مجد الکسہ تھا جو کہ فلسطین میں ہے اور ابھی اسرائیلی گورنمنٹ کا اس کے اوپر قبضہ ہے تو ابھی اسرائیل میں جو ہے وہ جنگ بھی چڑ رہی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے سارے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں اور مسلمانوں کا جو قتل ہو رہا ہے یا جتنی بھی بدامنی ہے وہ ختم ہو جائیں تو اس مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور پاک سے پہلے مسجد الکسہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تانے دیتے تھے کہ محمد تم خود کو سچا نبی کہتے ہو تو دیکھو تمہارا اور ہمارا قبلہ ایک ہی ہے تو ان باتوں کو سنتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارا الگ سے قبلہ عطا کیا جائیں تو اس طرح سے جب کچھ روایات کے مطابق زہر کی نماز کے وقت اور کچھ روایات کے مطابق اثر کی نماز کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے دو رقاة نماز پڑھا چکے تھے تو جبرائیر علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ قلقہ کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اپنا قبلہ چینج کر لیں آپ کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہے ماشاءاللہ تو اس طرح نماز کی حالت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کر لیا اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور باقی کی نماز بیت اللہ کی طرف مو گھت کے پڑی تو ماشاءاللہ اس طرح سے اس مسجد کو اسلامی ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جو لوگ بھی مدینہ کی زیارتوں میں آتے ہیں وہ اس مسجد میں بھی آتے ہیں اور دو رکعہ نماز جو ہے دو پڑھتے ہیں اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں کہ مسجد کے اندونی مناظر کیسے ہیں تاکہ وہ بھی ہم دیکھ سکیں نماز پڑھنے کی جگہ مسجد کے فرس فلور پر ہے جہاں پر پہنچنے کے لیے آپ سیڑیوں کا استعمال کرتے ہیں مسجد اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے اور مسجد میں لگے ہوئے فنونس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں الحمدللہ اب ہمارا جو کافلہ ہے وہ ہماری اگلی زیارت کی طرف جا رہا ہے اگلی زیارت کے بارے میں میں آپ کو وہیں پہنچ کے بتا ہوں گا اس بس کی کہانی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے ڈونگا شوٹ یہ کہ مجھے اس بس تک پہنچنے کے لیے بہت جتنب کرنے پڑے کیونکہ ایک پاکستانی کے ساتھ میری کمیٹمنٹ تھی کہ وہ مجھے میرے ہوتل سے پک کرے گا لیکن این مومنٹ پہ وہ اپنی کمیٹمنٹ سے بھاگ گیا اس طرح مجھے سب کچھ خود مینج کرنا پڑا پھر احساس ہوا کہ ہستے چہروں کا مطلب ہمیشہ خوشی نہیں ہوتا ہماری اگلی زیارت غزوہ خندق کی تھی سعودی حکومت نے غزوہ خندق کے جگہ پر اب روڈ تمیر کر دیا ہے اس لیے جو بھی ظاہرین آتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہی اس جگہ کے زیارت کرتے ہیں اس جگہ پر دیکھنے والی مزید چیزوں میں وہ چھوٹی چھوٹی سات محجدیں شامل ہیں ہم اپنی آخری ڈیسٹنیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو میرے پیچھے جو شہرہ نظر آ رہی ہے جہاں پر لوگ چل رہے ہیں یہ سیدھی مجد نبوی میں جلتی ہے تو ابھی ہم سیدھا مجد نبوی میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے میں زہر کی نماز جو ہے وہ ادا کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ہوتر میں جاؤں گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی میری پریویس ویڈیو کی طرح جو کہ میں نے بدر میں بنائی تھی اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کے لکھ بھی ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں آپ وہ بھی لازمی دیکھیں اور ان بعد زیارتوں سے مستفید ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھے سے نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ